تو یہ رات کے تقریباً تین بجے کی ویڈیو ہے جب آپ لوگ سو رہے ہیں اور دنیا جو ہے نا وہ جم کر رہی ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ویر جی اپنی اپنی زندگی میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے جم لازمی جائے کریں جم آپ کے لئے بہت اچھی ہے یقین کرو ٹینشن فری ڈپریشن فری ہر چیز سے جو بیسٹ چیز ہے نا یقین کرو وہ جم ہی ہے اب یہ چیک کریں کتنے لڑکے ہیں یہ ہے محقیلہ نہیں ہی حنانکہ سب کوئی پاگل تھوڑی ہیں جو رات کے تقریباً تین بجے اور پاکستان کے چار بجے تک جم کر رہے ہیں کیونکہ باراں باراں گھنٹے لوگ ڈیوٹی کر کے لڑکے ڈیوٹی کر کے اس کے بعد جم جا رہے ہیں اب میرے پاس انرجی نہیں تھی تو میں نے سی فور کٹ لگایا ایک چمچ اور اس کے بعد پانی پیا اور اس کے بعد انرجی فل لگی اور جم دباگ لگائی اور آج میرا بائی سے ورک آٹ تھا تو آپ کو بتانے کا مقصد یا آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں سے تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا سر وہ اپنی جم کے لیے لازمی رکھیں یہ آپ کی وڈی کے لیے بہت ہی اچھا ہے خالی بس سونا باترون میں جانا یہ کوئی زندگی نہیں ہے اب آپ کو میں دکھاتا ہوں جم کا پورا جو ویو ہے نا کہ لڑکے کیسے کیسے منت کر رہے ہیں ہر بندے کا اپنا مشن ہے کہ یار میں نے وڈی کو ایسا کنورڈ کرنا ہے میں نے ایسے کرنا ہے میں نے یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے اب یہ چیک کریں یہ میرے شہزادے پراہ ببر شیر وہ چیتے لگے اور سارے ہوئے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے یہ ہر بندہ جو ہے نا دکانوں کے اوپر کام کرتے ہیں اور رات کے تقریبا پاکستان کے چار بہے تک تین بہے تک جو ہے نا وہ جم دباگ لگاتے ہیں اور آپ لوگ سوئے ہیں تو اب ہی کرتے ہیں ویلاغ شروع جس بات کے لیے میں نے آپ کو سٹارڈنگ میں ویڈیو سمجھانی تھی یا دکھانی تھی وہ بات میری مکمل ہو گئی تو اب جو ہے نا وہ ویلاغ دیکھ لیں اور سمجھ لیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ صاحب یار یہ چھوٹا سا ویلاغ ہے ٹھیک ہے رات کے تین بچ گئے ہیں تقریبا اور جو اپنے سے یا اس کو اپنی صحت کا خیال ہے وہ دیکھیں کس طرح جم کریں گے آپ لوگ پاکستان ایڈیا میں خراتے لے کر سو رہے ہوں گے اور جن لوگوں کو اپنا فکر ہے اپنی فیملی کا فکر ہے وہ دیکھیں کیا کہ کریں سار یہ جوڑ ہے نا اس کو تھوڑا حلالیہ کرو اس میں تھانا ڈالتے ہو اس کو بھی تھوڑا حلالیہ کرو کیا جانا ہے اپنی شہت کا خیال رکھو اپنے گربوں لوگا خیال رکھا کرو یار تھوڑا آسا ٹائم اگر ہے تو جم جائے کریں جم نہیں جا سکتے ویسے ہی کارڈیو کلو ٹھیک ہے یار یہ کوئی زندگی نہیں ہے کھایا سویا ٹٹی کی کیا ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے واللہ کوئی زندگی نہیں ہے میرے میں ایسی زندگی نہیں جی سکتا بس کھانا کھایا سو گیا بس پیسے کمائے نہیں آپ کی صحت ہے تو سب کچھ ہے میری نظر میں اگر سب کچھ ہے تو وہ صحت ہے مطلب پیسے تو کماؤکو ہی لیتا ہے وہ بہت بڑی بات نہیں ہے سب سے اوپر کیا ہے صحت اگر صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے اس صحت کی وجہ سے میں نے بہت بہت کچھ کھویا ہے ایسا ایسا میں نے کھو دیا ہے کہ آپ کی سوچ نہیں ہے میں وہ ویڈیو دکھا نہیں سکتا سب سے جو فرسٹ ہے جو سب سے کر مجھے دنیا میں سب سے کچھ زیادہ عزیز چیز ہے چاہے اللہ مجھ سے سب کچھ چھین لے بس صحت دے دے تو میں قربان کر دوں گا کچھ بھی نہیں جائی ہے صحت چاہیے تو اپنا خیار رکھا کرو اگر تھوڑا سا ٹائم ہے آپ کے پاس تو جم جائے کرو تھوڑا سا سسٹم کو حلال لیا کرو یہ چیک کرو رات کے تین بجے آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور ہم لوگ جم کرتے ہیں میں کیلر نہیں کرتا یہ سب جتنے بھی آپ کو جم میں ندر آئیں سب پاگل نہیں ہیں ان کا دماغ ہے آنے والا فیوچر میں اور کیا انگلز کی ایک مسائل ہے اگر آپ کو لے رہے ہیں آج کی جو تکلیف آپ لوگ کو لے رہے ہیں یہی کل کو طاقت بند کے آپ کے سامنے آئے گی تھوڑا سا جو ہے ان کے اوپر ٹنگوں کے اوپر پیٹ کے اوپر ترس خائے کرو تھوڑا یہ بھی کچھ دماغ میں بھی ایک پرزہ ہوتا ہے جم کا آپ کو ٹینشن نہیں ہے کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے ایک گھنٹہ آپ کے پاس دو گھنٹے وہ آپ کا فوکس پورا صرف آپ ہیں ٹھیک ہیں اور سامنے شیشہ لگا ہوا ہے آپ نے ان سے جنگ کرنے یہ بندہ دس کلو اٹھا رہا ہے یہ بندہ ہے کہ بائیسہ پائیسہ کیوں نہیں ہے تو میں بارہ گھنٹے کام کرتا ہوں بارہ گھنٹے اور بارہ گھنٹے کے بعد حالانکہ میں بھی انسان کو پیر موڑت نہیں ہوں بٹن دوبیا تو چل گیا نہیں پھر بھی میں ٹائم نہیں کالتا ہوں بارہ گھنٹے کے کام کرنے کے بعد پھر بھی میں ڈیڑھ گھنٹے جم میں جا گیا کیونکہ بوٹے میں اتنی نرجی نہیں ہوتی پھر بھی وہ سی فور لگا کر چمچ لگا کر پھر جم میں چلا جاتا ہوں تو آپ کو بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ اپنے اوپر خیار رکھیں تو میلیں گے انشاءاللہ نیکسٹ وڈیو